بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان دین ہوتا سب سے پہلے حسن حسین بیوی فاطمہ مناتے ہیں یہ تو چھے سو سال بعد ایک بادشاہ نے رسم جاری کی تھی وہ گلے میں پڑ گئی اب تو نہیں پیر ایسی ایسے پہتکنڈے کرتے ہیں کہ آدمی حران ہو جاتا ہے ایک پیر صاحب سے میں نام تو نہیں لیتا تو وہ سفر میں ہوتے نہیں تو بڑا پلٹکول آگے پیچھے گاڑیاں شاڑیاں تو بسلک کے کلارے جنگل میں جاتے جاتے ہیں شاہ کر دیں گاڑیاں روک دو گاڑیاں روک جاتی ہیں ہندو جلتی سے گاڑی سے نکلتے اور دور جا کے ہاتے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے تھے آدھا پونہ گھنڈا کھڑے رہے تھے اس کے بعد واپس آتے کہتے ہیں حضور پاک کی سوالی جا رہی تھی میں ملنے کے لیے کیا تھا اب ایسے آدمی کو میں پیر کہوں گے کیا کہوں گے یہ دعویٰ تو کمی ابو بکر نے بھی نہیں کیا حضرت عمر عثمان و علی نے بھی نہیں کیا صحابہ کی جنگیں ہو گئیں بی بی عائشہ آرد علی کی جنگ ہو گئی حضار صحابہ شہید ہو گئے ہم میں سے تو کسی نے کہا کہ حضور آئے تھے فیصلہ کر رہے کے لیے تیرے پاس آ جاتے ہیں بہت دو دیکھیں مکالو دو نات خان کھڑے کارتا اور وہ بھی ڈاڑی منڈے حضور آ جائیں اگر پندرہ سورہ سال کی عمر میں میں نے چوری کی تھی اتنی پیسے ان لوگ ان کو دے دیں کسی طریقے سے حدیعہ کر کے کوئی چیز خرید کر کے توفہ بنا کے دے دیں تاکہ حق ادا ہو جائے گلے میں تعویر لڑھ لکوائیں تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں قرآن کی آیت ہو تو کوئی حاج نہیں زکاة کا مقدار ہے ڈھائی پرسنٹ جتنا پیسے سال میں تیرے بچ جائیں اس سے ڈھائی پرسنٹ آپ نے دینے میرا ذہن کا مضور ہے گناہوں سے بچو اور اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو آبے زمزم بیٹھ کے پیا جائیں کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا پرنا وہ بھی بیٹھ کے پیا کریں اعلام کی حالت میں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ لگیں بغیر شاوت کے کوئی حرج نہیں ہے کہتے کہ تواف کرتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مدی نکل گئی ہے جب جا کے ہمام میں دیکھتا ہوں ان کا ندر کچھ نہیں ہے وہاں میں اس کو چھوڑیں وہاں کا خیال ہی نہ کیا کرتے ہیں بچی اگر گوڑیاں لے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسی گوڑیاں نہ ہو بڑی جو بچی کے برابر ہو چھوٹی گوڑیاں لے لیں کوئی حرج نہیں ہے